ڈیفنس پاکستان کی محزیز ناظرین السلام علیکم محزیز ناظرین جیسے کہ آپ جاندے ہیں کہ پاکستان آرمی اپنے پرانے ہلیکپٹرز کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے ترکیش ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہلیکپٹرز کا اندخاب کی گیا تھا لیکن امریکہ کی منافقانہ پلیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی ترکی کے ساتھ یہ ڈیل کھٹائی میں پڑ گئی ہے لہذا پاکستان چائنیز زی ٹین ایم ای ہلیکپٹرز کی طرف دیکھ رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنیز زی ٹین ایم ای کا موازنہ ٹی ون ٹو نائن اور بارد کے پاس امریکی اپاچی ہلیکپٹرز سے کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا چینی ساخت ہلیکپٹر امریکہ اور ترکی کی اشتراک سے بننے والے جنگی ہلیکپٹر کا متبادل ہوگا یا نہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ ہلیکپٹر اپاچی کا مقابلہ کرنے کی قابل ہے کیونکہ کل کو اسے بعد کے خلاف ہمیں جنگ میں اتارنا ہوگا تو آئیں دوستوں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو دوستوں جب پاکستان نے کچھ سال پہلے ترک ساختہ جنگی ہلیکپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ جدید اسلاح فاجہ پاکستان کی بدری فوج کی جنگ کی صلاحیت کو کئی گناہ بہتر بنا دے گا لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے رکیو یہ ڈیل براخر اس طرح کا دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے جبکہ ترکی کی جنب سے واشنگٹن میں لابنگ کی بوجود بھی امریکی تظامیہ نے یہ پابندیاں اٹھانے سے صاف انکار کر دیا ہے اس خلاف کو پور کرنے کے لیے پاکستان آرمی ایویشن نے وست مدتی اقدام کے طور پر چین سے زیٹ ٹین ایم ای لڑاکہ لیکپٹر حاصل کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے اس پیش رفت پر کئی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہیں یہ پاکستان کے لیے گاٹے کا سودہ تو نہیں اور دونوں ممالک کے بنائے ہوئے جنگی ہیلیکپٹرز کا موازنہ بھی کرتے نظر آ رہی ہے نئی ہیلیکپٹر خریدنے کی ضرورت پاکستان کو اس وقت شدید محسوس ہو رہی ہے پاکستان آرمی سے حالی میں ریٹائرڈ ہونے والے ایویشن انجینئر برگیٹیر فاروق امید کے مطابق پاکستان اپنے 48 پرانے بیل اے ای ایچ وان ایف بڑے کو جدید ترین ہیلیکپٹر سے تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ماضی میں امریکہ کے فورن میلٹری سیلز کے عمل کے تحت پاکستان نے بارہ بیل اے ای ایچ وان ایف قریدنے کی ایک ڈیل کی تھی لیکن یہ سودہ بھی امریکہ کے سیاستی خدشات کی وجہ سے کٹائی میں پڑ گیا تھا پاکستان نے 2017 میں بضابطہ اضمائش کے بعد ترک ساختہ ٹی وان ٹو نائن اٹیک ہیلیکپٹر خریدنے کا غدم اٹھایا تھا اس اضمائش میں چینی زیٹ ٹین اور ترکش ٹی وان ٹو نائن لڑاک کا ہیلیکپٹر نے شرکت کی تھی جس کے بعد سن 2018 میں ترک ساختہ ٹی وان ٹو نائن ہیلیکپٹر بضابطہ خریدنے کا آرڈر دیا گیا تھا ترک کمپنی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے پاکستانی اکام اور مائرین کا خیال تاکہ ٹی وان ٹو نائن لڑاک کا ہیلیکپٹر پاکستان میلٹری ایوییشن کی تاریخ میں ایک سنگے میل ہے پاکستان نے تیس ہیلیکپٹر کا آرڈر دیا تھا جن کی مالیت 1.5 بلین ڈالر تھی تام ترکی کی دفاعی سنت پر امریکی پابندیوں کے باعث پاکستان آرمی ایوییشن کو ان ہیلیکپٹر کی فراہمی تاخیر کا شکار ہوئی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ترک ساختہ ہیلیکپٹر کی فروخت میں کیا کباہت ہے تو دوستو یہ ہیلیکپٹرہ ترکیش ایرو سبیس انڈسٹریز اور مشہور امریکی کمپنی آگسترہ ویسٹ لینڈ کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے اس میں ترک ساختہ اسلحہ ایوانیکس اور ائر فریم استعمال ہوا ہے جبکہ امریکن کمپنی اس کے انڈین اور فنس ڈیزائن کرتی ہے اس ہیلیکپٹر میں نصب LHTC انڈین ایوو بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر امریکہ نے اس ہیلیکپٹر کی فروخت کی اجازت نہیں دی اگر چہر ترک کپنی کے پاس اس ڈیزائن کو بنانے کا حق ہے تاہم امریکہ اور ترک شراکت کے قواعد کے مطابق امریکہ اس ہیلیکپٹر کی کسی تیسرے ملک کو فروخت رکنے کا حق رکھتا ہے ویسے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے ترکی اس کو ملکی سطح پر تیار کر رہے لیکن فیلہ اس کے پروٹوٹائپ تیار ہوئے ہیں اور مکمل انجن تیار ہونے تک اس کے تین سے چار سال لگ سکتے ہیں ویسے کر دیکھئے تو پاکستان نے وان پوائنٹ فائیو بلین ڈالر کے عوض تیس ہیلیکپٹر خریدنے تھے یعنی کہ ایک ہیلیکپٹر کی قیمت پچاس ملین ڈالر کے قریب ہے جو کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ ٹو کی سنگل یونٹ کی قیمت سے بھی ڈبل ہے تاہم ٹرانسفر آف ٹیکنالجی کی بنا پر پاکستانی مائرین اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ترک ساختہ ٹی ون ٹو نائن پاکستان آرمی ایویشن کے لیے بہتر ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی ہر طرح کے حالات میں عظمت ہے جبکہ یہ دن یا رات کے دوران جاسوسی معلومات اور سروے کرنے کی بہترین صلاحیت کا بھی حمل ہے ویسے چینی ساختہ ہیلیکپٹر کی خصوصیات بھی کچھ کام نہیں ہیں خزش دافتے لندن سے مہنکدہ آئی کیو پی سی انٹرنیشنل منٹری ہیلیکپٹر کانفرانس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان آرمی ایویشن کے کمانڈر میجر جنرل سید نجیب ایمل نے کہا کہ اگر ترکش ایرو سپیس ٹی ون ٹو نائن اور بیل ای ایچ ون ایف وائی پر مختلف وجوات کے باعث ناقابل رسائی رہتے ہیں تو چینی ائر کرافٹ انڈرسٹریز کربریشن کے زیڈ ٹین ایم ای ایک آفشن کے طور پر برقرار ہیں پاشنگٹن کی جنرل سے پاکستان آرمی ایویشن کو ترک ساختہ ٹی ون ٹو نائن ہیلیکپٹر کی فروض کا راستہ روکے جانے کے بعد پاکستان نے چین کے تیار کردہ زیڈ ٹین ایم ای ہیلیکپٹر کی خریداری کے بارے میں کام شروع کر دی ہے چین کے یہ لڑاکہ ہیلیکپٹر چین کے آرمی ایڈرسٹریز نے پیپس، لیبریشن آرمی اور برآمدی مقاصد کے لیے تیار کیے ہیں زیڈ ٹین ایم ای لڑاکہ ہیلیکپٹر بنیادی طور پر ٹینک توا کرنے اور فضائی جنگی مقابلے کے لیے استعمال ہوتے ہیں دو ہزار سولہ میں پاکستان آرمی نے زیڈ ٹین ہیلیکپٹر کی ازماشی پرواز کے دوران اس کی بیتری کے لیے کچھ تجاویز چائنیز انڈسٹری کو دی تھی اور ان تجاویز کو مدید رکھتے ہوئی چائنیز انڈسٹری نے زیڈ ٹین ای کا ایک نیا ایکسپورٹ ویرینٹ تیار کیا ہے جسے زیڈ ٹین ایم ای کا نام دیا گیا ہے اس جدید تنین ویرینٹ میں پاکستان کی ریکارمنٹک مطابق ایک شارٹ رینج کروز مسائل سی ایم پائی زیرو وان ایکس اے لگایا گیا ہے جس کی رینج ستر کلومیٹر اور کروز ٹائم تیس منٹ ہے اس میں ای ٹی سکسٹی اینٹی سب میرین تورپیڈو موجود ہے جو ایسی نیوی کے استعمال کے قابل بھی بناتا ہے مزید اس میں ایک ائر لانچ ٹرون ایس ڈبلیو سکس بھی شامل ہے جو نہ صرف سرویلیس بلکہ مووئنگ ٹرگٹیٹ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل ہے اس میں اور بھی ایسی خصوصیات شامل ہیں جس پر مکمل ویڈیو بن سکتی ہے چین کی ٹیکنالوجی مغربی ٹیکنالوجی سے کم تر ہے یہ ایک پرانی کہانی ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ پندرہ سال سے چین کی ایوییشن ٹیکنالوجی میں اچھی خاصی بہتری آئی ہے اور اب یہ اتنی ہی اچھی ہے جتنی کے مغربی ٹیکنالوجی امکانات اب بھی ہیں کہ پاکستان آرمی چین کے زیڈ ٹین ایمی ہیلیکپٹر کی ایک محدود تعداد خریدے اور یہ عارضی بندبست ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ اپگریڈیشن کے موجود بھی یہ ہیلیکپٹر پاکستان آرمی کی پہلی ترچیح نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن کے پاس اپاچی ہیلیکپٹر موجود ہیں اگرچہ زیڈ ٹین ایم ای کچھ چیزوں میں اپاچی سے بہتر ہے اور قیمت بھی کم ہے لیکن پھر بھی جنگ میں اپاچی کی چند خصوصیات زیڈ ٹین ایم ای برباری پر سکتی ہیں جیسے کہ ویپن کیرینگ کپیسٹی وغیرہ اس لئے پاکستان اپنے جدید رینی لیکپٹر امریکہ یا ترکی اور امریکہ اور ترکی کی جوائنٹ پروڈیکشن ٹی ون ٹو نائن خریدنا چاہتا ہے بیسے ہر بار ثابت یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ناقابل بروسہ اور ناقابل اعتبار فوجی سلسمانی فراہم کی ہے نائنٹین ایٹی میں جب امریکی افغانستان میں ہماری مدد چاہتے تھے تو انہیں نے ہمیں بیس کوبرا لڑاکہ ہیلیکپٹر اور یہاں تک کے ایف سکسٹین فرڈر جیٹ بھی فراہم کر دیئے لیکن جب روس افغانستان سے نکل گیا تو امریکیوں نے کوبرا ہیلیکپٹر 2016 کی مرمت کے لیے پورزہ جار فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا اس وقت ہمارے لیے اپنے ہیلیکپٹر اور اپنے ائرکرافٹ کو اپریشنر رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا اس لیے پاکستان کو ایک مرد بار پھر اپنا تمام انحصار کے ذی ایک کی طرف نہیں رکھنا چاہیے اب ہمارے پاس ہمارے فلیٹ میں روسی ساختہ ایم آئی تھرٹی فائیو لڑاکہ ہلیکپٹر موجود ہیں ہمارے پاس امریکی ہلیکپٹر ہیں اور جلدی ہمارے پاس چینی ساختہ لڑاکہ ہلیکپٹر بھی موجود ہوں گے اور دو سے تین سال کے بعد تی وان ٹو نائن اٹیک ہلیکپٹر بھی پاکستان کو مل جائیں گے جب ترکی اپنا انجن تیار کر لے گا ویسے اب جب پاکستان ائر فورس جیف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری تک بنانے کی قابل ہو گئی ہے اور پروجیکٹ عظم کے تحت پاکستان ائر فورس فیفت جنریشن یا نیکس جنریشن فائٹر جیٹ بھی بنا رہی ہے تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی بھی ملکی سطح پر کوئی زبردست لڑاکہ ہلیکپٹر تیار کرنے کا کرخانہ انڈسٹری ضرور لگائیں گے کیونکہ اسے میں پاکستان کی خود مختاری ہے جب تک ہم اپنے دفاع کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار کرتے رہیں گے تب تک ہم حقیقی معنی میں خود مختار نہیں ہوں گے پھر کبھی ہمیں امریکہ کا بیروز تو کبھی چین یا پھر کل کو سکتا ہے ترکی ہی ہمیں بلیک میل کرنا شروع ہو جائے اس لیے اپنے دفاع کے لیے ملکی سطح پر اتھیار تیار کرنے ہوں گے ویسے ڈرون ٹیکنالوجی میں پاکستان نے ایک اہم قدم اٹھایا اور عمران خان نے پاکستان میں ڈرون کی تیاری کے لیے ایک سیول کومیٹی بنا دے جو پاکستان میں ڈرونز کی ٹیکنالوجی تیار کرنے پر کام کریں گے پھر دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹس کر کے اپنے رائے کا اظہار کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں